بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مقاشفت القلوب میں ایک روایت نکل ہے کہ شیطان نے اللہ پاک سے کہا اے اللہ تُو نے مجھے جنت سے نکالا تو آدم کے سبب اب مجھے اولادِ آدم پر غلبہ عطا فرما اللہ پاک نے فرمایا میں نے تجھے انبیاء کے سوا جن کی اسمت مسلم ہے آدم کی اولاد پر غلبہ دیا شیطان بولا کچھ اور اللہ پاک نے فرمایا جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی شیطان بولا کچھ اور رب کائنات نے فرمایا میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا پھر کہنے لگا کچھ اور عطا ہو فرمانِ اللہ ہی ہوا اپنے سوار اور پیادہ مددگاروں سے مدد مانگ کر انہیں مالِ حرام کی کمائی پر امادہ کرنا انہیں ایامِ حیض وغیرہ میں مجامعت سے اولادِ حرام کا حقدار بنانا اور حرام کاری کے اسباب مہیا کرنا انہیں مشرکانہ نام تعلیم کرنا جیسے عبدالعزا وغیرہ انہیں گندی گفتگو برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے ذریعہ گمرا کرنا انہیں جھوٹی تسلیہ دینا جیسے معبودانِ باطلہ کی شفاعت اباؤ اجداد کی کرامتوں پر فخر طویل امیدوں کے ذریعے توبہ میں تاخیر وغیرہ اور یہ سب کچھ تحدید کے طور پر تھا جیسا کہ قرآنِ پاک میں فرمانِ الہی ہے تم جو چاہو کرو آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ تو نے میری اولاد پر عبلیس کو مسلط کر دیا اب اس سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگی اللہ پاک نے فرمایا تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں محافظ فرشتے بناوں گا عرض کی کچھ اور فرمان ہوا ایک نیکی کا ثواب انہیں دس گناہ ملے گا عرض کی ابھی کچھ اور فرمانِ الہی ہوا ان کے آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کچھ اور فرمانِ الہی ہوا ان کے لئے بخشش عام کر دوں گا میں بے نیاز ہوں آدم علیہ السلام بولے اے میرے رب کافی ہے شیطان نے کہا اے اللہ تو نے آدم کی اولاد میں نبی بنائے ان پر کتابیں نازل کی میرے رسول اور کتابیں کیا ہیں جواب آیا کاہن تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں تیری حدیثیں جھوٹ تیرا قرآن شیئر یعنی گندے واحیات اور اسلام کی مخالفت میں اشعار تیرے معزن باجے تیری مسجد بازار تیرا گھر ہمام خانے تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو اور تیرا پینہ شراب اور عورتیں تیرا جال ہیں پیارے ناظرین شیطان اپنے مکرو فریب سے کبھی باز نہیں آسکتا مگر بندہ مومن صرف اللہ کی رحمت اور فضل سے ہی اس کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے چنانچہ امام احمد علی رحمہ نے ایک روایت نکل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عجیب شیع کو آسمان کی طرف سے اترتے اور اپنی طرف مائل ہوتے دیکھا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے گفتگو کروں لیکن میں نے فوراں ہی اپنے نفس کو اس خواہش پر تمبیح کی ظاہر ہے کہ اس شخص کا مقصد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرنا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف اتنا جواب دینے پر ہی اکتفاہ فرمایا کہ اللہ اکبر خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے ایمان کی پختگی کے ذریعے اس وسوسے کے مکر کو رد فرما دیا یہی روایت ابو دعود اور نسائی نے حدیث منصور کے طور پر پیش کی ہے امام ابن کسیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس شیعتین آئیں تو ان کے قرب سے اپنے رب کی پناہ مانگا کرو جب شیطان کی طرف سے کوئی متنازہ بات تمہیں الجن میں ڈالے تو تم اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کہ وہ سمیع و علیم ہے نیز ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جب کوئی قرآن پڑے تو اسے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرے کیونکہ اہل ایمان پر شیطان کو کوئی اختیار حاصل نہیں اس لیے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں بلکہ اسے صرف ان لوگوں پر اختیار ہے جو اس کی پیروی کرتے ہیں اور شراکت باللہ میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اللہ پاک ہمیں شیطانوں کے شر ظالموں کے ظلم سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے آمین